اسلام علیکم گائز بہت زن تھے سارے پوچھ رہے تھے یار آپ نے ہونڈا سیوک کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی اس پہ آپ کا کوئی بلوگ نہیں آرہا سو آج ہم جا رہے ہیں جی اس کی الائنمنٹ کروانے سب سے پہلے ری فیولنگ کرواتے ہیں جی کیونکہ پیٹرول فل اینڈ پہ ہے ریزرب کی لائٹ شو ہو رہی ہے فیولنگ ہو گیا جی ٹینک اب ہاف سے اوپر شو ہو رہا ہے اب چلتے ہیں الائنمنٹ کی طرف کیونکہ ہم نے چیک کر لیا ہوگا کہ کس بارے میں آج کی ویڈیو تو آپ میرے ساتھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہے ارفان ساتھ انجرائے کرے گا گرمی آج بہت زیادہ ہے لہذا اس پہ آرہ ہے جی 36 ڈگری شو کر رہا ہے لیکن یہ زیادہ ہی ہوگا اس سے روڈ پہ کیونکہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے گاڑی کم شو کرتی ہے ٹائم جو ہے کھانے کا ہو گیا جی سیکٹری اٹھ کھڑے ہیں اور کھانا کھانے کی تیاری ہے سیکٹری اٹھ آئے اور کھوزی علیم نہ کھائی جائے کیسے ہو سکتا کھانا کھا لیا گیا اب الائنمنٹ کروانے کے لیے ہم ٹوٹل کے پمپ پر آ گئے ہیں یہ کچھری سے تھوڑا سا پہلے لیٹ سائیڈ پہ جو ٹوٹل کا پمپ ہے ناصر باگ کے سامنے وہاں پر موجود ہے اس سے ہم الائنمنٹ کروائیں گے گاڑی کی اس کی کافی کوالٹی اچھی ہے لائنمنٹ میں بیلسنگ بھی اچھے سے کر دیتے ہیں یہ سروس بھی کافی اچھی ہے ان کی ریٹ تھوڑے سے ان کے زیادہ ہیں بہرال کوئی بات نہیں آپ کو چیز اچھی چاہیے تو ریٹ کا پھر بندہ برداشت کاری لیتا تو گاڑی لگاتے ہیں چلتے ہیں اندر لائنمنٹ کے لیے ہماری بار یہ آ چکی ہے پہلے اس کے جو ہے ویل بیلسنگ کیے جائیں گے جس کے لیے یہ دیکھیں آپ نے اس کو مشین پر لگا دیا ہے ہائپر لائپ میں میں لے آئے ہوں تاکہ آپ کو ذرا جلدی سے دکھا دیا جائے یہ ویل بیلسنگ ہو رہے ہیں ویل بیلسنگ کے بعد آپ گاڑی کو لیفٹ پر لگا دیا لائنمنٹ کے لیے اب اس کی علائنمنٹ کی جائے گی کمپیوٹرائزڈ علائنمنٹ ہے ان کے پاس چارجز اس کے تھاؤزنڈ روپیز ویل بیلسنگ کے ہیں اور فور ہنڈرڈ روپیز علائنمنٹ کے ہیں علائنمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب گاڑی کا سٹیرنگ جو تھوڑا سا اس میں فرق آتا ہے اب یہ اس کو ریزولف کریں گے ایک دو بار آگے پیچھے لا کر اس میں جتنا ٹرن ہوگا اس کو سٹیرٹ کر دیں گے اس پر ٹائر لائنمنٹ کے بعد دیکھیں گاڑی بلکل سٹیرٹ جا رہی ہے سٹیرنگ میں نے چھوڑا ہوگا آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیر سٹی بلیسڈ اینڈ بی ہیپی